نیپالی زبان کے پچھلے سبق میں ہم بیس تک گنتیاں سیکھ چکے ہیں آج ہم سیکھیں گے اکیس سے سو تک گنتیاں نیپالی زبان کی گنتیاں کافی حد تک تو اردو سے ملتی جلتی ہیں کچھ گنتیاں گنتیوں کے تلفز میں فرق ہے تو یہاں ہم وہی گنتیاں دے رہے ہیں جن کے تلفز میں فرق ہے جو گنتیاں ہم نے چھوڑ دی ہیں ان کا تلفز وہی ہے وہ ان کے لئے وہی الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں اکایس اکس 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 اک اک چالیس سینٹالیس سچالیس سینٹالیس سچالیس سینٹالیس پچاس پچاس یہاں پر پا کا تلفظ تھوڑا سا ہندی سے تھوڑا مختلف ہے پا پا آ بھی نہیں پا بھی نہیں ہے اور پا پا بھی نہیں ہے پا آ اور آ کی ملی جو لیا ہے پاچاس 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 اکون 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 اور دیکھیں ہندی کے حساب سے اگر اہم پڑھیں گے تو اکون لکھا ہویا ہے لیکن نیپالی میں اس کا تلفظ ہے اکاؤنو 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 باؤنو 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 باؤن باؤنو باؤن اب ہندی کے حساب سے اگر اس کا تلفظ ہم کریں گے تو ہوا باؤن لیکن یہ باؤنو ہے باون نو تلپن نو تلپن تلپن نو تلپن تلپن جاؤن نو جاؤن نو جاؤن جاؤن نو با شي پن نو بشپن بشپن نو بشپن نو بشپن چپنن چپنن سنتا من ستا من انتا من انتا من انتا من انتاؤنو 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 ان ایک ساتھی ایک ساتھ بائی ساتھی بائی ساتھی بائی ساتھی بائی ساتھی بائی ساتھی تری ساتھی تری ساتھی تری ساتھی تری ساتھی تری ساتھی چو ساتھی چو ساتھی چو ساتھی چو ساتھی چو ساتھی چو ساتھی پائی ساتھی 65 65 66 66 67 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 70 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 72 73 76 76 77 چھے ہتتر چھے ہتتر چھے ہتتر ستہ ہتتر ستہ ہتتر ستہ ہتتر ستہ ہتتر اناسی 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 اسی 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 ایکاسی 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 تریاسی 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 تریاس 99 89 91 91 91 91 91 91 92 93 93 93 93 چارانبی 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 چاران سنٹہ نبی ستہ نبی ان تھہ نبی اٹھان نبی انہان سے نینہ نبی ایک سہ سو ایک سو